ہمیں جوائن کیا ہے راشد سمرو سینئر رہنمہ جمعیت علماء اسلام فے کے سندھ کی امیر بھی ہیں راشد سمرو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت راشد سمرو صاحب اب تک کی جو گفتو شنید ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ آج گفتو کی عرفان صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا جی بس ایک پھونک رہ گئی ہے اس پھونک کے بعد یہ کام سارا ہو جانا ہے شہری رحمان صاحبہ نے ایک کلیم کیا کہ جمعیت علماء اسلام فے پاکستان پیپلز پارٹی سے متفق ہو گئی ہے لیکن ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ تائید کی خبریں تو ہیں نہیں آپ ہی بتائیے کہ کتنے فیصد آپ متفق ہوئے اور کتنے فیصد ابھی بہام باقی ہے میرے بھائی مورنہ فضل الرحمان صاحب کے پاس جب تک لوگ آ رہے تھے تب تک مصودہ ان کا تھا اب جب مورنہ صاحب جا رہے ہیں تو مصودہ مورنہ صاحب کا ہے مورنہ صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ ایکسینشن نہیں ہوگی مورنہ صاحب نے فرمایا تھا کہ عمر میں اضافہ نہیں ہوگا مورنہ صاحب نے فرمایا تھا کہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جو ہمارے ماہرین نے مصودہ تیار کیا ہم لے کر گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پانچ گھنٹے کی طویل میٹنگ ہوئی شکوار بات چیت ہوئی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مورنہ فضل الرحمان صاحب نے ایک ایک شک پر ڈسکس کیا اس کے بعد ہم وہاں سے جب اٹھے تو اتفاق رائے لے کر اٹھے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ایک مصودہ اتفاق ہوا وہی مصودہ لے کر ہم چلے گئے مسلمی قنون کے پاس اور آج وہی مصودہ لے کر پی ٹی آئی کے پاس مورنہ صاحب تشریف لے کر گئے ہیں تو یقینا یہ وہ مصودہ نہیں جس کو پھونک دے کر وہ پاس کرنا چاہتے ہیں اگر پھونک کی ہی مار ہے تو اب تک انتظار کیوں پھونک کی ہی مار ہے تو پھر پاس ہو جانا چاہیے تھا پھر یہ ملاقاتیں کیوں کہ کل وزیراعظم صاحب کو مہمانوں کو رقصت کرنا تھا اتنا بڑا پاکستان میں جلاس ہو رہا تھا وزیراعظم نے فارن سارے مہمان وفاقی وزراء کے حوالے کی اور خود لاہور آکے بیٹھ گئے اور رات ایک بجے تک وزیراعظم صاحب میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اگر یہ پھونک کی مار تھا تو وزیراعظم صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں مہمانوں کو جو ہے وہ سی آف کرتے ہیں نہ کہ وہ اسلام آباد میں یہ پھونک کی مار نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو مصودہ جی او آئی لاہ رہی ہے وہ کسی شخصیت کو نفع نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئین اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کے جو کیس پیننگ ایک کوٹ میں اس کو سامنے رکھ کر مصودہ پیار کیا گیا ہے نشی شخص صاحب آج کامرہ مرتضی صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی سینٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کے جمعیت علماء اسلام کے عرقین اسمبلی کو بھی گالیاں دھمکیاں درانا یہ سارا سلسلہ جاری ہے ایک طرف حکومت آپ کو بری بیٹک میں بلاتی ہے ایک طرف حکومت آپ کے مصفدے پر اتفاق کر رہی ہے جو باتیں نکلتی ہیں آپ سے مذاکرات کر رہی ہے دوسری طرف آپ ہی کے لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا جارہا ہے یہ کامرہ مرتضی صاحب نے سینٹ میں بقیدہ تابنی تقریر میں کہا کامرہ مرتضی صاحب ایک نہائیت قابل اعتبار اور بہترین شخص ہیں تو یہ کیا سلسلہ ہے کیا کتنے لوگوں کو دھمکایا گیا ہے کیوں دھمکایا جارہے پھر آپ نے دو دن پہلے میپر خاص میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی تقریر بھی سنی ہو گئی کبھی بھی تاریخ میں مولانا فضل الرحمن نے کسی بڑے سے بڑے اپنے جلسے میں ملین مارچ میں اس طرح کی گفتگو نہیں کی جو میپر خاص میں کی آپ اگر وہ کلپ قوم کو دکھا سکیں مولانا صاحب نے اسٹیڈیم گاما اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا پل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اتنے لوگ اسٹیڈیم سے باہر تھے سب کو کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے حلف دو پھر مولانا صاحب نے سب سے حلف لیا کہ اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا پاکستان سے کھلواڑ کیا گیا جمہوریت سے کھلواڑ کیا گیا اسلام سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گھسیٹ کر پارلیمنٹ سے باہر روڈ اوپر لائیں گے اور ایک زبردست تحریک چلائیں گے آج تک پچاس سال میں مولانا صاحب نے کسی جلسے میں اپنے کارکن سے حلف نہیں لیا یہ اس کی وجہ یہی ہے کامران صاحب کی آج کی تقریر کہ ڈھرائیا بھی جا رہا ہے دھمکایا بھی جا رہا ہے خریدا بھی جا رہا ہے لیکن تاریخ آپ کے پاس رہی ہے کہ سب کچھ اس کرنے کے باوجود بھی جے یو آئی کا حجم کرنے کے باوجود بھی آج گھوٹی مولانا فضل الرحمان کے دربار میں پھسی ہوئی ہے یہ پاس بھی کرا لیں تو مولانا فضل الرحمان کے طرف سے جو رد عمل آنے والا ہے اس کا سامنا کیسے کریں گے اس کو سوچ سمجھ کر اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کی خریداری بھی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا بھی چاہیے اچھا راشد صاحب ایک چیز سر بتائیے کہ بات ہو رہی ہے کچھ لوگ کی بتاتے ہیں ذرا یہ کنفرم کرتے ہیں کہ جمعیت اس بارے میں متفق ہے اسے کوئی بہام نہیں ہے یا اسے کوئی اعتراض نہیں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے تین سینئر موسٹ ججز میں سے چیف جسٹس بنانا ہے تو اسے اب کے چیف جسٹس کے بعد رکھیے یہ طریقہ ایکار کو ابھی صرف اور صرف پرانے طریقہ ایکار کے تحت سینئر موسٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنے گا آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈسکیشنز ہو رہی ہیں بہت آپشنز پہ ہو رہی ہیں اور اس پر ہماری اپنی رائے پیپلس پارٹی کی اپنی رائے تھی جو ایک متفق ہو گئی ہے اب اس پر مسلم لیگ نون کی رائے کا اتفاق کرنا ضروری تھا جس پر رات کو ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن یہ کہنا کہ جی اس شخص کو لائیں اس کو نہ لائیں جی ایو آئی کا نہ جسٹس فائل عیسیٰ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے نہ پریشانی ہے نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کوئی مسئلہ ہے نہ پریشانی ہے ہمارے کوئی کہہ اس نہ نہیب میں نہ ایفائیے میں نہ آئی کورٹ میں نہ سپریم کورٹ میں نہ ہم غداری کے مقدمات میں نہ ہم جلاو گہراو کے مقدمات میں نہ ہم کرپشن کے مقدمات ہمارے لئے جسٹس فائل عیسیٰ صاحب بھی ہیں سر کا تاج جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں سر کا تاج ہمارے لئے سب قابل قبول ہیں ہمیں کسی شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں ہاں عدلیہ کو سوچنا ہوگا ان کے بارے میں جو رائے قائم ہو گئی ہے یہ پرسپشن عدلیہ کے ججو کو ختم کرنا ہوگا زمزہب اگر کل الیکشن کمیشن سے فیصلہ آ جاتا ہے جس کے کبھی امکان کہا جا رہا ہے اور حکومت کو سیٹیں مل جاتی ہیں ان کے باس دو تحائی ایک سریعت ہو جاتی ہے اور کوئی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اپنی مرضی کا مسافدہ لائیں گے تو اس صورت میں بھی مولانا صاحب میدان میں نکلیں گے یا پھر مولانا صاحب پہلے آئینی جنگ نہ رہیں گے اور اس کے بعد عوامی جنگ پہ آئیں گے مولانا صاحب تو میدان میں ہیں مولانا صاحب تو اتنے بڑے پروگرام کر چکے ہیں کہ اب میں ان کو گن بھی نہیں سکتا ہوں وہ چاروں صوبوں کے اندر تو ہم پبلک میں ہیں تحریک چلانے کے آپ بات کریں تو میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسفدہ مسفدہ پاس کرانے پہ جے ایو آئی کو کوئی اعتراض نہیں جے ایو آئی کے بغیر پاس کرانے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں نمبر گیم پورے ہیں آئیں پاس کرائیں جی بسم اللہ ہمیں اعتراض ہے کہ وہ آئین سے تصادم نہ کرے ہمیں اعتراض ہے وہ عوامی حقوق سے تصادم نہ کرے ہمیں اعتراض ہے وہ انسانی حقوق سے تصادم نہ کرے اگر مسفدہ ایسا لائے گیا جو آئین سے متصادم ہے انسانی حقوق سے متصادم ہے عوام حقوق سے متصادے میں تو جے یو آئے اتنی زوردار تحریک چلائے گی یہ میرا بیان ریکارڈ پر رکھیں کہ پچھلی تمام تحریکیں بھول جائیں گے مورانا فضل الرحمان کا ایک نیا رخ قوم کو دیکھنے کو ملے گا اور ان حکمرانوں کو دیکھنے کو ملے گا اچھا راشد سمرو صاحب یہ بات کنفرم کیجے گا کہ آئینی عدالت کے موقف سے کیا دونوں جماعتیں پیچھے ہٹ کے آئینی بینچ کے موقف پہ قائل ہو گئی میرے پاس یہ چیز امانت ہے جماعت کی ابھی ڈسکلوز نہیں ہوئی جب تک ڈسکلوز نہیں ہو سکتی تو میں اس پر آپ سے بہت معذرت چاہوں گا جو بھی چیزیں آئینی بہچ ہیں آئینی عدالت ہیں عدالتی اصلاحات ہیں تفاق رائے ہو گیا ہے اور وہ ایسا چیز آ رہی ہے جس سے سپریم کورٹ کی سپریمیسی پر بھی اثر نہیں ہوگا اور عوامی جو کیسے فسے ہوئے ہیں وہ بھی حل ہوتے رہیں گے اور آئینی معاملات بھی حل ہوتے رہیں گے راشد صاحب راجہ پرویز عشرف صاحب تو کہتے ہیں کہ آئینی عدالت سے پیچھے اٹھنے والی بات غلط ہے راجہ صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے میں موجود تھا راجہ صاحب کچھ آئیے کہ جناب بلاہول صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا طے ہوا ہے اور کس پر اتفاق ہوا ہے اچھا یہ سارا کچھ یہ ساری طرح امیم یہ سارا جو ہے یہ پچیس سے پہرے لانے کا فیصلہ ہو گیا میرا خیال ہے کہ اجلاس تو اس لیے بلایا گیا ہے سترہ اٹھارہ کو حالانکہ اٹھارہ تاریخ کو تو پیپلس پارٹی کا سانے کارساس کے حوالے سے بہت بڑا جلسہ بھی شاید تیشدہ ہیدراباد میں پتہ نہیں اب اس کی کیا صورت وہ بنائیں گے یہ جلت اس لیے ہے نا کہ ان پیپلس پارٹی کے جلسے کے شیڈول ہوتے ہوئے بھی اس ساری کو اجلاس بلایا گیا ہے چیئرمن سینٹ جبکہ خود پیپلس پارٹی کے ہیں اور سمری پہ دستخط جناب آصف علی درداری صاحب نے کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اٹھارہ کو پاس کر سکیں اگر نمبر ان کے پاس پورے ہوں گے تو ہو سکے گا نمبر پورے نہیں ہوں گے تو پہلے کی طرح یا مولانا یا مولانا کی تصمیہ پڑی جائیں گی اور محرانہ صاحب ڈھونڈتے ہوئے ہیں